پوش شلاقی نیو فرنس کالنی میں آج پلڈوزر والی کاروائی ہوئی ایم سی ڈی نے پہلے ریڑی پٹری اور سڑک پر دکانیں بنا کر اس گھار چلانے والے لوگوں کے غیر قانونی قبضی کو ٹایا اور پھر بعد میں نیو فرنس کالنی کے پوش شلاقی میں بنے گھروں کے باہر سے غیر قانونی قبضہ ٹایا زوران ایک بنگلی کے باہر کا پیڑ بھی اس کے زد میں آگیا اور وہ بھی ٹوٹ کر گر گیا جس کے کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی دیکھیں نیو فرنس کالنی سے زی میڈیا نمائندے شوئی برزا کی رپورٹ کل شاہین باغ میں تو بلڈوزر نہیں چل پایا تھا لیکن آج منگول پوری اور نیو فرنس کالنی میں بلڈوزر جم کر چلا بھی اور آتی کرمن بھی ہٹایا گیا یہ نیو فرنس کالنی میں بھی تین سو دو مکان نمبر ہے پوریز اس پہ لکھا ہوا یعنی کہ پوری صاحب کا یہ مکان ہے جس کو ایم سیڈے نے مانا کہ باہر کا جو حصہ تھا یہ آتی کرمن تھا اور اس کو توڑ دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو پیڑ تھا یہ بھی توڑ دیا گیا اور یہ کہا جا سکتا ہے آپ یہ جاننے والے ہیں اگر میں رہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ تو پیڑ تو توڑنا نہیں چاہیتا پیڑ تو باہر ہے پیڑ کو کیا فائدہ توڑ کے بتاؤ پوری صاحب کون ہے تو جانکاری ہے نہیں نہیں پوری صاحب کی جانکاری نہیں بلکل بلکل کیوں توڑا ہے پیڑ پیڑ اس کو بلائے میں آمانت کو آمانت آرہا ہے بتائے گا وہ ان کو رکھوائے گا تو بلکل لوگوں میں اس بات کو ناراضگی بھی ہے کہ جو باہر کا حصہ ہے وہ توڑا گیا ہے اتی کرمن کے نام پر تو ٹھیک ہے اتی کرمن تھا اس کو توڑا گیا لیکن پیڑ بھی یہ ایک ہرہ بھرہ جو پیڑ تھا اس کو بھی گرا دیا گیا کیونکہ جب بلڈوزر چلتا ہے تو نہ تو سیمنٹ کنکریٹ سے بھری ہوئی دیواریں دیکھتا اور نہ ہی ہرے بھرے پیڑ ابھی جو پوری صاحب کا جو بنگلہ ہے اس کے باہر کا حصہ کچھ اس طرح سے نظر آرہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو دوسرے جنگوں پر بھی جو ریڈی پٹری والے تھے یا دوسرے جو لوگ تھے وہاں سے بھی سڑک سے اتی کرمن کو ہٹایا گیا لیکن یہ بنگلہ چرچاؤ میں ہیں کیونکہ یہ مانا جا رہا تھا کہ شاید جو پوش علاقے ہیں وہاں پر اس طرح سے کاروائی نہیں ہوگی لیکن نیو فرنس کلونی میں کاروائی ہوئی ہے اور اس بنگلے کے باہر کے حصے کو ایم سی ڈی نے گرا دیا ہے کیمرمنٹ سومنٹ کے ساتھ زی میڈیا کے لئے دلی سے میں شوی برزا